بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امیدے آپ خیریت سے ہوں گے تخت پنجاب کا کھیل کس طرح کھیلا گیا جب یہ کھیل لاہور میں کھیلا جا رہا تھا اسی این موقع پہ ایک بڑا اجلاس ہو رہا تھا اور وہ اجلاس ہو رہا تھا راول پنڈی میں اس اجلاس میں موجود تھے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور جنرل فیض حمید سابق دی جی آئی ایس آئی لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اجلاس کی صدارت نہ آرمی چیف کر رہے تھے نہ سابق دی جی آئی ایس آئی کر رہے تھے بلکہ جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کر رہے تھے اس اجلاس کا لاہور میں ہونے والے تخت پنجاب کے مقابلے سے کیا تعلق تھا عاصف علی زرداری نواز شریف چودری شجاد نے آخر کیا خوفیہ کھیل کھیلا یہ جو تخت پنجاب کا پورا کھیل تھا بظاہر نظر آرہ تھا شاید تحریک انصاف لے جائے گی جیت جائے گی لیکن آخری موقع پہ تحریک انصاف کو مات ہوئی اس سیاسی کھیل میں بڑی اہم کانی ہے خوفیہ کھیل ہے جو رچایا گیا ہے آخری وقت تک مونسلائی پور امید تھے کہ وہ اپنے والد کو پرویز علائی کو وزیرالہ پنجاب دیکھیں گے لیکن جب اجلاس ختم ہوا تو انہوں نے دیکھا حمزہ شہبازی وزیرالہ تھے پوری کہانی آپ دوستوں کو بتاتا ہوں جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں آپ سیاسی معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں باخبر رہنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ گھنٹی کا نشانہ اس کو دبائی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستو معاملہ یہ ہے کہ سترہ جولائی کو جب انتخاب ہوا لاہور میں تاقریباً بیس سیٹوں پر تو سب یہ گمان کر رہے تھے کہ شاید نون لیگ اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئی گی باقیدہ رانہ سناؤلہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پندرہ سیٹے چودہ پندرہ سیٹے بہ آسانی نون لیگ جیت جائے گی لیکن جب نتیجہ سامنے آیا تو اس نے سب کو حیران کر دیا تمام دعوے درے کے درے رہ گئے اور تحریک انصاف کو پندرہ نشستے ملی اور یہ جو پندرہ نشستے تھی اس کے تحریک انصاف کو ملنے کے بعد سب یہ گمان کر رہے تھے سب یہ سوچ رہے تھے کہ اب حمزہ شہباز کا وزیرعالہ پنجاب برقرار رہنا بہت مشکل ہے نہ ممکن ہے بلکہ تمام تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ اب حمزہ شہباز نہیں بچ سکتے ہیں لیکن ایک خوفیہ کھیل کھیلا گیا تخت پنجاب کی جنگ میں یہ خوفیہ کھیل تاریخی کھیل تھا اور دلچسپ بات یہ ہے جب آسی پلی زرداری یہ ساری چالے چل رہے تھے تو انہوں نے اسے بہت خوفیہ رکھا ہوا تھا معاملہ ہوتا ہے جب عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا تحریک ادم اعتماد کا معاملہ تھا اور اس وقت وزیرعالہ پنجاب کی دوڑ تھی عمران خان نے پروی زلائی کو اپنے پاس بلایا لیکن اس سے پہلے پروی زلائی موجود تھے چودری شجاعت کے ساتھ چودری شجاعت اور پروی زلائی نونلی کو یہ زبان دے چکے تھے بقاعدہ معایدہ ہو گیا تھا دعائے خیر ہو گئی تھی کہ جو حکومتی اتحاد ہے جس میں پی ڈی ایم کی چماتے ہیں ان کا جو کینڈیٹ ہوگا امیدوار ہوگا وزیرعالہ پنجاب کے لیے وہ پروی زلائی ہوگا معاملات تیہ ہو گئے تھے لیکن آخری وقت میں ایک کال نے ایک خفیہ کال نے پروی زلائی کا کام خراب کر دیا پروی زلائی جا پہنچے عمران خان کے پاس لیکن اہم بات یہ ہے کہ چودری شجاعت حسین کو یہ سارا معاملہ نہیں بتایا گیا تھا عمران خان کے عدم اعتماد کی تحریک سے ہی چودری پروی زلائی اور چودری شجاعت کے درمیان معاملات خراب ہو گئے تھے کیونکہ چودری شجاعت جو حکومتی اتحاد تھا عاصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب تھے انہیں زبان دے چکے تھے کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے بقاعدہ چودری شجاعت حسین صاحب کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ چودری شجاعت حسین صاحب کی خواہش تھی کہ جو مسلمی کاف ہے اس کو نور لیگ میں شامل کر دیا جائے یہ جو اختلافات تھے دونوں کزنز کے جن کو برادر کہا جاتا ہے بائی سے بھی گہرا رشتہ ہے ان دونوں کا حالانکہ دونوں کزنز ہیں چودری پروی زلائی اور چودری شجاعت ان دونوں کے درمیان یہ اختلافات شروع ہو گئے دلچسپ بات یہ ہے اس سارے کھیل میں جو پروی زلائی صاحب تھے وہ اپنے آپ کو بہت شاتر سمجھ رہے تھے وہ اپنے آپ کو بہت گھاک سیاستدان سمجھ رہے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ وہ مسلمی کاف کو ٹیک آور کر لیں یعنی چودری شجاعت کو سائیڈ لائن کر کے جو مونسلائی اور پروی زلائی ہیں وہ مسلمی کاف کو کاف کو ٹیک آور کریں لیکن آخری وقت میں جو آصف علی زرداری ہیں جب ان کو بنک پڑی کہ چودری خاندان کے اندر یہ اختلافات چل رہے ہیں تو انہوں نے وہیں پہ نکب لگائی وہیں درار ڈالی اور اسی سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا بیس تاریخ کو بیس جولائی کو آصف علی زرداری پہنچے تھے چودری شجاعت حسین صاحب کے پاس اور اس ملاقات کے بعد ذرائع بتاتے ہیں یہ ملاقات تقریباً پانچ گھنٹے جاری رہی تھی اور آصف علی زرداری چودری شجاعت حسین سے گلے شکوے کرتے رہے تھے اس ملاقات میں آصف علی زرداری نے چودری شجاعت کو کہا تھا کہ آپ سے ہم نے امید لگائی تھی کہ آپ بڑے زیرق سیاستدان ہیں بڑے وضا کتا والے سیاستدان ہیں اور آپ اپنی زبان کا پاس رکھتے ہیں لیکن آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ نواز شریف کو بہت برا لگا ہے کیونکہ نواز شریف کو میں نے بہت مشکل سے منایا تھا کہ وہ پرویز لائی کو اپنا امیدوار بنائیں کیونکہ نواز شریف کو پوری مسلمی قنون جو تھی اس کی مخالفت کر رہی تھی اور دباؤ ڈال رہی تھی نواز شریف پر کہ یہ فیصلہ نہ کیا جائے لیکن نواز شریف آخر میں رضمند ہو گئے تھے لیکن پرویز لائی کے ایک فیصلے نے مونس لائی نے جس طرح ان کو ورگلایا پورے اس کھیل کو تہس نیس کر دیا تھا پھر جو آفیف علی زرداری ہیں ایک بار پھر متارک ہوئے بیس تاریخ کو یہ جو پانچ گھنٹی کی ملاقات ہوئی چودری شجاعت کے پاس سے اس کے بعد وہ جب باہر نکلے تو انہوں نے ایک وکٹری کا نشان بنایا تھا لیکن اس وکٹری کے نشان کے بعد چند خبریں پلانٹ کی گئیں اور وہ خبریں پلانٹ کی گئیں مونس لائی کی جانب سے میڈیا میں اور کہا یہ گیا کہ جو چودری شجاعت حسین صاحب ہیں انہوں نے آصف علی زرداری کو لال جنڈی دکھا دی اور کہا ہے کہ جی میرا جو امیدوار ہے مسلمی کاف کا امیدوار ہے وہ تو پرویز لائی ہوگا لیکن بات ایسی نہیں تھی جو آصف علی زرداری ہیں ذرا یہ بتاتے ہیں وہ مونس لائی اور پرویز لائی سے بھی ملاقات کرنا چاہتے تھے لیکن یہ دونوں حضرات جو کہ لاہور میں ہی زہور علی روڈ پر رہتے ہیں چودری شجاعت کے بالکل آس پاس ہی وہ اپنے گھروں سے باہر چلے گئے تھے اور ایک ذریعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک پوری رات انہوں نے اپنے گھر سے باہر گزاری تھی اسی ہوتل میں جہاں پہ تحریک انصاف کے ارکان کو اور ان کے جو سپورٹرز تھے ان کو رکوایا گیا تھا کہ وہ پرویز لائی کو الیکشن جتوا سکے پھر جب آصف علی زرداری کو اگلے دن اکیس تاریخ کو یہ معلوم ہوا کہ چودری شجاعت حسین صاحب کوئی معاملات کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوبارہ چودری شجاعت کے پاس پہنچے اور وہ جو معاملہ اسی فیصد تیہ ہو چکا تھا بیس تاریخ کو اسے اکیس تاریخ کو فائنل کیا گیا اور ایک خط کا ذکر وہاں پر آیا اور ایک خط کا آئیڈیا وہاں پر آیا اور چودری شجاعت کو کہا گیا کہ آپ پارٹی کے سربراہ ہیں جو سپریم کورڈ آف پاکستان ہے وہ یکم جولائی کو ایک فیصلہ دے چکی ہے کہ پارٹی کا سربراہ جس کو کہے گا اسے اس کو ووٹ دینا ہوگا لہٰذا آپ ایک خط جاری کر دیجئے تمام اپنے ارکان کو اور ڈپٹی سپیکر کو بجوا دیجئے کیونکہ وہ الیکشن کروائیں گے کہ آپ کے پارٹی کے ووٹ حمزہ شہباز کو پڑھیں گے دلچسپ بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ امیدوار جو مسلمی کاف کا ہے وہ پرویز علائی ہے یہ بقاعدہ پلانٹ کروائی گئی تھی لیکن جو خط سامنے آیا چودری شجاعت حسین صاحب کا بقاعدہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے دس ارکان حمزہ شہباز کو ووٹ دیں گے یہ جو حمزہ شہباز کو ووٹ دینے والا معاملہ تھا یہ نواز شریف صاحب کے لئے کیا گیا تھا اور چودری شجاعت حسین صاحب نے ایک بار پھر دوستی کا ہاتھ بڑھایا نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی جانب لیکن اس سارے کھیل میں جو چودری خاندان ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے وہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے اسی لئے ذریعہ یہ بتاتا ہے کہ مونس علائی نے بقاعدہ عاصف علی زرداری کو کال کی اور کہا کہ آپ نے جو بھی چال چلی تھی بائیس تاریخ گزر گیا سیاست ہو گئی اب آپ ہمارے خاندان کو دوبارہ جوڑنے میں بھی اپنا کردار ادا کیجئے کیونکہ میں مامو کی کیونکہ جو مونس علائی ہے وہ چودری شجاعت کو مامو کہتے ہیں تو ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور میں ان سے خفا نہیں رہ سکتا ہوں جو مونس علائی ہیں اس کے تعلقات اور جو چودری شافع اور چودری سالک ہیں ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں چودری شافع اور چودری سالک وہ چودری شجاعت کے سابزادے ہیں مونس علائی پرویز علائی کے سابزادے ہیں لیکن چودری شافع اور چودری سالک کے بارے میں آپ نے زیادہ نہیں سنا ہوگا کیونکہ وہ زیادہ متحرک نہیں ہے زیادہ ایکٹیف نہیں ہے لیکن اس خاندان کے اندر یہ جو اختلاف تھا اس کو عاصف علی زرداری نے کیش کروایا استعمال کروایا اور ذریعے یہ بتاتے ہیں جب تخت لاہور کا انتخاب ہو رہا تھا الیکشن ہو رہا تھا تو نواز شریف صاحب لندن میں حسین نواز کے دفتر میں موجود تھے وہ وہاں سے یہ سارا کھیل دیکھ رہے تھے سارے معاملات تہہ کر رہے تھے اور تینوں عاصف علی زرداری چودری شجاعت اور نواز شریف فون پر رابطے میں تھے کہ کس طرح معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا جب یہ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو مونس علائی کو یہ بنک پڑ گئی تھی کہ کوئی خط کا معاملہ ہے لہٰذا مونس علائی اس اجلاس سے دوبارہ گئے تھے چودری شجاعت حسین صاحب کے بعد اور چودری شجاعت سے کہا تھا کیا آپ نے کوئی لیٹر جاری کیا ہے تو چودری شجاعت نے اس بات کی تصدیق کی ہاں میں نے لیٹر جاری کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ ایک خط جو امریکی سازش سے شروع ہوا تھا عمران نیازی نے بیچنے کا ڈراما کیا تھا کہ اس کے خلاف سازش ہو گئی ہے جھوٹا خط بنا کے اب جو پنجاب تخت پنجاب کا کھیل ہے وہ ایک چودری شجاعت کے خط پہ آکے ختم ہوا ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس سارے معاملے کو ایک اجلاس سے جوڑ رہی ہے اور یہ اجلاس پنڈی میں اسی وقت ہو رہا تھا جب لاہور میں یہ تخت پنجاب کا کھیل کھیلا جا رہا تھا پنڈی میں جو جوائن چیف آف سٹاف ہیں ندیم رضا ان کی سربراہی میں تمام جو فوج کی سربراہن ہیں چاہے بہریہ ہو فضائیہ ہو بری ہو ان کے سربراہ وہاں پہ اس اجلاس میں موجود تھے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات تیہ کیے جا رہے تھے اس میں جنرل کمر جاوید باجوا بھی موجود تھے سابق ڈی جی آئی سائی جنرل جو فیض امید صاحب ہیں وہ بھی موجود تھے اور جو سیکیورٹی معاملات ہیں ان کو تیہ کیا جا رہا تھا لیکن جو یہ تخت پنجاب کا معاملہ تھا سیاسی معاملات تھے دیفنیٹلی یہ بھی زیرے گوھر آئے ہوں گے اسی لئے شیری مزاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا کہ بہت ممکن ہے اس بڑے اجلاس میں یہ سارے معاملات بھی زیرے گوھر آئے ہوں تمام جو طاقتور شخصیات ہیں وہ اس اجلاس میں موجود تھی جو پاکستان کی سیکیورٹی معاملات کو پاکستان کی سیاسی معاملات کو کنٹرول کرتی ہیں اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رہا ہے اس سارے جو سیاسی کھیل کھیلا گیا ہے آسفلی زردانی نے چالے چلی ہیں آپ اس پر کیا کہتے ہیں نیچے کامنٹ کر کے بتائیے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفکیشن آتا رہے آپ باخبر رہے ہیں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار